لا الہ الا اللہ محمد الرسول کیونکہ دنیا میں اتنا کوئی ایکوریٹ زندگی نہیں گزارتا بلکل آپ گھر کو ایسی ریاست بنانے کی اپنی ذات کی حد تک تو ان چیزوں کو انسان اپنائی کرتا ہے دوسروں کو سمجھا سکتا ہے مسلط نہیں کر سکتا اس سے گھر میں بھی فساد ہوتا ہے ہم بھی سارے چیزیں گھر میں میں چائے کے خلاف ہوں مگر پتی میرے گھر میں بھی آتی ہے کتنے بیانات کرتا ہوں چائے کے خلاف چائے کے خلاف گھر والے بھی سنتے ہیں بیانات سمجھا دیا بھئی گھر والوں کو بھئی نہیں پیو نقصان دے کیلشیم بھی ختم ہوتا ہے پشاپ زیادہ آتا ہے پانی جسم کا ختم ہوتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اتنے نقصان آتا ہے سمجھا دیا نئی سمجھ میں آرہا پینے پیلو بھائی ساری دنیاں پی رہی ہیں اب اگر ہم اتنی اتنی چیزوں پر کیونکہ حلال و حرام پر عمل کروالیں یہ بڑی بات ہے بھئی گناہ چھوڑ دیئے گھر والوں نے پردہ کر لیا ٹی وی نہیں دیکھا جاتا ہمارے گھر میں فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھے جاتے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ تیرہ بڑا شکر ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں سب گھر والے نمازیں قضانی کرتے اللہ کا بہت بہت سٹا لگا لیا چاہے گا چلتا ہے بھائی تو اپنی ذات کی حد تک کوئی انسان کو سخت ہونا چاہیے دوسرے کے معاملے میں نرم ہونا چاہیے سمجھائیں مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ ڈنڈا لے کے کیونکہ میرے بیانات ایسے ہوئے لوگوں نے برگر پر پابندی لگا دی مفتی صاحب نے کہا برگر کھاؤ گے تو برگری طرح گھول جاؤ گے وہ مثال دی رہے تھے کہ یہ سر رکھاوا ہے بغیر گردن کے ایسے ہو جاؤ گے غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے بس اب گھر میں بیگم کوڑری ایجان تک کدھر شادی ہو گیا چاہیے تو اس کو کہ اس بات پر عمل کرے لیکن نہیں عمل کر رہی تو بھائی وہ چائے پینے سے اتنا بی پی ہائی نہیں ہوگا لیکن اس کے سبی لسی ہے تو اسے بلڈ پریشن ایک دم ٹینشن والا مہارو ٹینشن گھر میں پیدا نہیں کرو محببہ سے ہماری شاندی ہو گئے تو بہت اچھا بیان کا ملی صاحب میں چھوڑو گا جائے میں بھی چھوڑ دوں تم بھی چھوڑ دیں نہیں چھوڑ رہی پی لے بھائی ہم بھی یہ سمجھاتے رہتے ہیں بچوں کی چوکلیٹوں پر میں اتنا گھر میں لڑتا ہوں نہیں کھلاو چوکلیٹیں نہیں کھلاو پاپڑ پھر بھی بچے کنڈی کا طرح کے جا رہے ہوتے ہیں پاپڑ لے گئے پاپڑ کے خلاف ادھر بیان ہوا باہر نکلا تو ہمارے بچے پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے تو اب کیا کرے آئے ہیں بھائی سب بچے کھا رہے ہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئے اب وہ نگل جاتے ہیں پدلی گلی سے تو بس کوشش کر رہے ہیں نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے گناہ سے بچ جائیں پھر بھی کوشش کریں صحت کی چیزیں گھر میں آئیں سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں سمجھ جائیں ٹھیک ہے پھر یہ ہی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے گھر کا محول خراب نہ کریں چھوڑیو صبح سے شام موبائل پہ گپے لگاتی رہتی ہیں کان خراب ہو رہے ہیں اور گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہی ہیں آپ کی خدمت ہی نہیں کر رہی ہیں بڑی بڑی چیزوں میں خدمت تو چھوٹی خدمت کے معاملے میں یہ جو خواتین مجھ میں الزام لگاتی رہی ہیں ان کے حقوق پر نگات نہیں کرتا میرا ذرف خواتین کے معاملے میں اتنا بڑا ہے کہ میں اگر خواتین کے معاملے میں آپ کو جو میرا ذرف ہے وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ کھو گے یار ہی ہماری عورتوں کو بگاڑ رہا ہے میرا یہ نظریہ ہے کہ گھر میں بی بی کو چاہیے کھانا پکائے پک گیا ٹھیک ہے نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہوتل میں جا کے کھالو پھڑے بازی اتنا برداشت کر لوگے آپ لوگ آپ تو جب گھر میں جاتے ہو نا کھانا ہے نہیں ہے اٹھا کے پلیٹے پھیکنا شروع کر دی ہمارا الحمدللہ یہ اسٹائل کھانا ہے ہے نہیں ہے چلو بھائی نکلو یاد ہی نہیں دا بتانا ہے ہمیں بھی نہیں آنا ایسے چلنا ہے سسٹم بیسے تو گھر میں اللہ کا شکر ہے پرانہ ملتا ہے ان چیزوں میں لڑنا یہ غیرت کے بولو بھائی کپڑے دھونے پہ بیگم نے کپڑے نہیں دھوئے سمجھا جو نہیں دھوئے کوئی بات نہیں ہے خود ہی دھوئے کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہے صفائی نہیں کی کمرے یہ سمجھاؤ بیگم در صاف رکھا نہیں کر رہی خود ہی صاف کر لو یہ ان چیزوں میں ہاں جو چیزیں آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیں گی ان میں ہم خواتین کو پھر انگولپ ہونے نہیں دیتے کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے بڑی بڑی چیزوں میں اطاعت کس کی ہوگی ہم جوب نہیں کرنے دیں گے خواتین کو جوب کا اتنی آزادی دیتی کہ جوب کریں تو اس میں عورت ہی کا نقصان ہے مرد اپاہج ہو رہے ہیں خواتین کی جوب کی وجہ سے مردوں کو عورت کی کمائی ان کے موں کو لگ رہی ہے باہر کا باہل خراب ہو رہے بے حیائی کھیل رہی ہے